عالمی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ موڈی نے خط لکھا ہی نہیں یہ خط موڈی نے نہیں لکھا بلکہ اس سے لکھوایا گیا کیوں لکھوایا گیا اس خط کو لکھوانے کا کیا مقصد ہے اور یہ خط موڈی سے کس نے لکھوایا یہ سب کچھ گریٹ گیم کا حصہ ہے اس کا راز بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گا ہیلو گائز لیٹسی ٹوڈی واتیس گئنگ آن پاکستانی میڈیا اگنسٹو انڈیا آن انڈیا پاکستان ٹریڈ میٹنگ یہ نرندر موڈی اچانک کہاں ہواوں میں اڑے تھے اور اگدم یوم پاکستان پہ وہ ہیز ایکسلنسی کہہ نرندر موڈی جیسے آدمی یوم پاکستان پہ مبارک بات دے رہا ہے یہ کیا ہوا ہم تمہاری موڈی نیتوں سے واقف ہیں تمہارا رس کچھ پوش گرنٹ لگ ہے خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی نہیں ناو لیٹسی ٹوڈی واتیس سینگ دیس پاکستانی میڈیسٹر ایباوٹ انڈیا انڈیا میں بھی بڑا پریشر ہے کووڈ سے اس کی ایکانومی سے انٹرنیشنلی اور کوئی دو ملک اتنی ٹینشن نہیں چاہتے اور نہ ہی ٹینشن ہونی چاہیے اور اگر ہندوستان کشمیر پہ بات چیت کرے اور ہم آپس میں بیٹھ کے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے کیوں یہ پاکستانی میڈیسٹر آج کی دین میں انڈیا اور پاکستان کے ریلیسن کو صدھارنے کی بات کر رہا ہے یہ سب چیز تو بات میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے اسی پاکستانی میڈیسٹر کا ایک کلیپ آپ دیکھئے اور جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں جنگ کی بات کرتا ہوں ہاں میں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا ایجنڈا جو ہے پاکستان کو تباہ کرنا ہے اور وہ پاکستان کو اس نے پلیننگ کے تیعت یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم نے سمارٹ بم بنایا ہوا ہے جنار ہاں پاکستانی کی در تم لوگ تو ایٹم بم جیب میں لے کے گھومتے ہو ہم انڈیا تو ایٹم بم یوں ہی دیپاولی میں دھاماکہ کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں لیکن یہ بھاسا اس پاکستانی منسٹر کی پہلے کی ہے پاکستان تو گریب پہلے سے تھا لیکن اس کرونا وائرس میں اور بھی برواد ہونے کے بعد اسی پاکستانی منسٹر کا صورت بلکل بدل چکا ہے دونوں ملکوں میں غریب جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں اور غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی سب سے بڑی تعداد انہی دو ملکوں میں ہیں اور اگر ہم مسئلہ کشمیر پر بات چیت کریں اور اس کی ابتدا کریں تو میرا خیال ہے ایک بہت ساری بہتر فضاء پیدا ہو سکتی ہے leave it everything ہم سبھی جانتے کہ پاکستان کچھ دنوں سے انڈیا کے ساتھ کچھ مددوں پہ بات کرنا چاہتا ہے یہ مددہ ہے ٹریڈ کا آپ کو بتا دی کہ یہ ٹریڈ کا جو مددہ ہے پاکستان نے اس وقت ختم کر لیا تھا انڈیا کے ساتھ جب انڈیا نے کسمیر سے 377 ہٹا دیا تھا لیکن کرونا وائرس میں پاکستان کا برا حال ہونے سے پاکستان پوری طرح سے برواد ہو چکا ہے اسی لئے پاکستان پھر انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ ریلیسنسپ واپس لاما چاہ رہا ہے انہوں نے ہمارے خلاف disinformation شروع کی خیر وہ موڈی نے شروع نہیں کی وہ 2005 سے چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اندوستان کی ریاستی policy پاکستان کو بدنام کرنے کی 2005 سے ہے جب ڈاکٹر منمون سنگھ صاحب کی گورنمنٹی کانگرس کی گورنمنٹی تو ایک ریاستی policy سو یہ چیزیں ان کو رویہ تبدیل کرنا پڑے گا پاکستان کے اندرونی مخد بداخلت بند کریں پاکستان اخلاف دہشت گردی بند کریں سی پیک کی مخالفت بند کریں نا سنب کوئی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے وزیراعظم بنتے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امن کے لئے بھارت ایک قدم چلے گا تو وہ دس قدم آگے بڑھیں گے ابھی نندن والا معاملہ یہ آپ کے سامنے ہے جس میں پاکستان نے امن کی خاطر بھارتی اشتیار انگیزیوں کا صبر و تحمل سجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں بھارتی پائلٹس کو واپس بھیجا گیا لیکن دوسری جانب بھارتی وزیراعظم ارندر موڈی نے ہمیشہ کی طرح امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا تقبل کہیں